اسلام علیکم ایم ڈاکٹر مبشر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کے مریض کون سے پھل زیادہ مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں کون سے اس سے کم مقدار میں اور کون سے بہت ہی کم مقدار میں استعمال کریں اور پھر اس کی مقدار بھی آپ کو بتائیں گے کہ شوگر کے مریض اس کو کتنی مقدار میں لے سکتے ہیں یہ آج کا ٹراپک ہے تو ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہی میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو فوری اس کا نوٹفکیشن مل جائے چلتے ہیں یہ پہلی سلائیڈ ہے یہ وہ بھل ہیں جو شوگر کے مریض زیادہ مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایپلز سیب جامن ہیں پیچیز آڑو گاوہ امرود پلم علو بخارہ گریفروٹ پومیگرنیٹ انار اس کے بعد لائم میٹھے اورنجز مالٹے اپریکوڈ خوبانی کوکوناٹ ناریل کینٹی لوپ گرمہ میلن خربوزہ رس بیری اس کو رس بیری اس کا نام ہے انگلی شورت میں بلو بیری سٹرائبیری ایسے ہی چیریز کیوی ایووکیڈو یہ فگز انجیر یہ وہ پھل ہیں لسٹ ہے جو زیادہ مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جن کو شوگر کم ہے وہ پھل زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور جن کو شوگر زیادہ ہے ان کو چاہیے کہ پھل کم استعمال کریں اور جو ویٹمین یا منرلز پھلوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ویجی ٹیبل سے لیں کیونکہ پھل زیادہ استعمال کرنے سے شوگر بڑھنے کا خطشہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے اس میں فرکٹوز پایا جاتا ہے شوگر جن کو کم ہے وہ دو کپ لے سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے تصویر میں آپ کے سامنے کپ ہے یہ آئس کریم کپ جو گھر میں آئس کریم بال یا کپ ہوتی ہیں وہ ہے دو استعمال کریں کم شوگر والے زیادہ شوگر والے ایک استعمال کریں اور ایک کپ ہوگا اس میں آپ اپنے جتنے جو فروٹس ہیں اس کو چھوٹے رپیس کٹ کٹ کے اس کو اس کپ میں ڈالیں تو وہ ایک سائز بن جائے گا ایسے ہی اس کے بعد اگلی لسٹ ہے یہ پھلوں کی وہ لسٹ ہے جو شوگر کے مریض کم مقدار میں ان کو کھانا چاہیے اس کا بھی ایک ذہن میں اصور رکھیں جیسے بنانا کیلے ہیں اگر کیلے کا سائز چھوٹا یا درمیانہ ہے تو ایک کیلہ کھا سکتے ہیں بڑے سائز کا کیلہ ہے تو وہ آدھا لیں گے ایسے ہی عام اگر چھوٹا سائز ہے تو ایک عام کھا سکتے ہیں بڑا عام ہے تو آدھا لیں انگور بھی تھوڑے سے لیں گے اگر بہت زیادہ میٹھے ہیں ایسے جیسے امریکہ میں عام اتنے زیادہ میٹھے نہیں ہوتے کسی جگہ پہ تو وہ آپ ایک عام بھی لے سکتے ہیں اگر کھٹا ہو زیادہ ترش ہو تو دو عام بھی لے سکتے ہیں یہ سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے ایسے کھجور چھوٹے سائز کی دو لے لیں اگر بڑا سائز ہے کھجور کا تو ایک عام آپ استعمال کریں ایسے پپیتا یا اناناس پائنےپل ایسے ہی تربوز وارٹر میلن یہ ہائی گلائسیمک آتے ہیں انڈیکس میں ان کا استعمال کم مقدار میں کریں اور جب آپ نے وہ کپ استعمال کرنا ہے تو اس میں دونوں ہی کٹ کے یعنی ایک کپ کے اندر اگر تین بڑا چار حصہ فروٹ وہ ڈالے ہیں جو زیادہ مقدار میں کھا سکتے ہیں تو اس میں باقی ایک بڑا چار حصہ وہ ڈالیں گے جو پھل کا مقدار میں کھا سکتے ہیں تو ایسے وہ ایک پورا کپ بن جائے گا اب آتے ہیں شگر کے مریض جو پھل بہت کم مقدار میں کھائیں کوشش ہے کہ نہ کھائیں اگر بہت ہی دل کریں تو کبھی ہفتے میں یا دو ہفتے بعد ایک عام استعمال کر لیں اس میں جتنے بھی ڈرائیڈ فروٹ ہوں گے جیسے کھجوریں خوشک فامیں جسے چھوارے کہتے ہیں ایسے ریزنز کشمش خوشک انگور ایسے خوبانی خوشک جب پھل کو خوشک کیا جاتا ہے تو اس کے اندر مٹھاس بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے وہ نہ استعمال کریں پھر پھلوں کا جوز فروٹ جوزز کی بجائے پھل مکمل کھائیں ایپل جوز کی بجائے ایپل پورا کھالیں وہ زیادہ بہتر ہے ایسے ہی ملک شیک کا استعمال نہ کریں اگر بہت ہی دل کریں تو ایک ہفتے دو ہفتے بعد جن کو شگر کم ہے وہ تھوڑا استعمال کر سکتے ہیں آدھا گلاس جن کو زیادہ ہے تو وہ ایک کپ بھی لے سکتے ہیں آدھا کپ یا کپ لیکن کوشش کریں کہ ان چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں یہ جو خوشک پھل ہیں ڈرائی فروٹ میٹھے اور فروٹ جوزز اور ملک شیک اور شکریہ بات کر سکتے ہیں よろしく